ہلو دوستو ایک بار آپ سبی کا پھر سے سواگت ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے مادپدیس کا جنرلینگ کی پہلو یہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ سربادک دس کی بردیوالے جلے نیونتم دس کی بردیوالے جلوں کے نام یا اسے ریلیٹر جو بھی جنسنکھیا ساتھ چھر تھا لنگانوپاد ایسے جو بھی ڈیٹا جو آپ کے ایک جام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو ڈسکس کروں گا یہ مادپدیس فٹواری ایک جام یا اسے ریلیٹر کوئی اور ایک جام ہوتا ہے ان سارے ایک جام میں ایسے فیکٹ اکثر پوچھے جاتے ہیں تو بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا پہلا فیکٹ دوستو پہلا یہ ہے کہ سربادک دس کی بردی در والے دو جلے دس کی بردی والے دو جلے مطلب پاپلیشن کے حساب میں پوچھا ہے جلہ اور جنسنکھیا در یہاں پہ آپ لوگوں کو دی گئی ہے تو ان دو جو ہے وہ سب سے زیادہ دس کی بردی جنسنکھیا میں کرنے والا جلہ ہے جس نے باتیس پائنٹ نو دسمارلو کی برد کی ہے یہ دوستوں مجھے سینسس ہے دو دو ہزار دیارہ کا سینسس ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا دوسرا چلا ہے مدبیشن کا جھاب گوا جس نے تیس دسمارلو سات پرچنٹ کی دس کی بردی کی ہے اپنی جنسنکھیا میں ٹھیک ہے دوستو اچھے سے دیکھ لیں سکرین سوٹ لے لیں پورا آثنٹک ڈیٹا ہے دوستو بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کی یہ ہے نیونتم دس کی بردی دروالے دو جلے زیادہ کی بات ہو گئی اب نیونتم کی بات کرتے ہیں انوپور سب سے کم جنسنکھیا بردی کی ہے اس نے بارہ دسمارلو تین اور اس کے بعد ہے بیتول جس نے کیے بارہ دسمارلو نو دوستو یاد رکھیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹ ہیں آپ کے ایک جام کے لیے یاد یا پٹواری کا ایک جام یا ایمپی میں کوئی اور ایک جام ہوتا ہے جس میں جی ایسی کے پوچھا جاتا ہے یہ سارے فیکٹ آپ کے ایک جام کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو بات کرتے ہیں سربادی جنسنکھیا والے چار جلے مدھ بردیس میں تو ہے ان دور جو نمبر ایک پہ آتا ہے جس کی جنسنکھیا سب سے زیادہ ہے پھر آتا ہے جبلپور جو دوسری نمبر پہ آتا ہے پھر تیسرے پہ آتا ہے ساگر چوتھے پہ آتا ہے بھوپال سب کی ہم سب جانتے ہیں کہ بھوپال ایمپی کی راجدانی ہے بٹ اس کی جنسنکھیا اتنی زیادہ نہیں ہے سب سے زیادہ جنسنکھیا ہے ان دور کی دیکھ سکتے ہیں تین کروڑ ستائیس لاکھ چھان سٹھ ہزار کچھ ہے جبلپور کی ہے دو کروڑ چھالیس لاکھ ساگر کی ہے دو کروڑ سنتیس لاکھ اور بھوپال کی ہے دو کروڑ سنتیس لاکھ ساگر بھوپال میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے آت کر سکتے ہیں کہ پہلے پہ ان دور دوسرے پہ جبلپور تیسرے پہ ساگر چوتھے پہ بھوپال جنسنکھیا میں آتے ہیں سب سے زیادہ پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم دوستو دیکھتے ہیں اگلا فیکٹ نیونتم جنسنکھیا والے چار جلے ایم پی میں دوستو ہم یہاں مدپدیس جی کے کی بات کر رہے ہیں یاد رکھنا ٹھیک ہے ہردہ جس کی جنسنکھیا ہے پانچ لاکھ ستر ہزار تو یہ نیونتم جنسنکھیا والا جلہ ہو گیا بات کرتے ہیں ڈینڈوری کی بات کرتے ہیں اس کی جنسنکھیا ہے سات لاکھ چار ہزار تو یہ ایم پی کے نیونتم جنسنکھیا والے چار جلے ہو گئے پہلے پہ ہردہ دوسرے پہ عمریا تیسرے پر سیوپور چوتھے پہ ڈینڈوری دوستو ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں چاہے تو آپ اس کی انسورٹ بھی لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں جنگھنٹ والے جلے دو جار گیارہ میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بھوپال کا جو جن مطلب پاپلیسن ڈینسٹی یا جنگھنٹ اس کو بولتے ہیں بھوپال کا سب سے زیادہ ہے جنزنکھیا میں اندور ہے پر جنگھنٹ میں سب سے زیادہ جو پاپلیسن سب سے کم جگہ میں سب سے ادھک لوگ ہوئے جو بھوپال میں رہتے ہیں جو کی ایم پی کی رازدانی ہے اور بہت زیادہ ڈیبلپ ہے اس لیے بہت زیادہ لوگ بہاں رہتے ہیں دوستو دوسری پہ آتا ہے اندور ٹھیک ہے اور پھر آتا ہے نرسنگ پور پھر آتا ہے شنگھ رولی دو سو آٹھ ان لوگ پرتیسکوار کلومیٹر میں رہتے ہیں اور اسکوار کلومیٹر میں ٹھیک ہے جنسنگیہ گھنٹ اسی کو بھولتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں سربادی جنسنگیہ گھنٹو بالے چار جیلے مدھ بردیس میں تو بھوپال پہلا بتا چکے ہیں اندور بھی ہے پھر چوتھے پھر جبلپور پھر گوالیر دیکھ سکتے ہیں کی گوالیر کا بھی جنسنگیہ گھنٹو کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے جبلپور تیسرے پہ آتا ہے پہلے پہ بھوپال دوسرے پہ جبلپور دوسرے پہ اندور تیسرے پہ جبلپور اور چوتھے پہ بھوپال دوستو یاد رکھیں دوستو بات کرتے ہیں نیونتم جنسنگیہ گھنٹو والے چار جیلے ڈنڈوری جس کی جنسنگیہ گھنٹو ہے چورہ نموے لوگ پر اسکار کلومیٹر سیوپور ایک سو چار پنہ ایک سو بیالیز جیبنی بیتل اور رائے سین ایک سو ستہ بن تو دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیونتم جنسنگیہ گھنٹو والا جلہ ہے ڈنڈوری اس کے بعد آتا ہے سیوپور اس کے بعد آتا ہے پنہ اس کے بعد آتا ہے بیتل جیبنی اور رائے سین یاد رکھیں دوستو بہت زیادہ امپورٹن فیکٹ ہیں بات کرتے ہیں سروادھک لنگان نپات والے چار جیلے جہاں محلاؤں کی جنسنگیہ پرسوں سے ادھیک ہے پت ہچار میں ایک ہزار پرسوں کے مقابلے محلاؤں کی سنکھیہ اس کو لنگان نپات بولتے ہیں تو یہاں بات کرتے ہیں بالا گھاڑ جو سربادھک لنگان نپات والا جلہ ہے جہاں ایک ہزار ایک اکیس محلاؤں ہیں پرت ایک ہزار پرسوں پر علی راجپر کی بات کرتے ہیں یہاں بھی ایک ہزار گیارہ محلاؤں ہیں پرت ایک ہزار پرسوں پر بات کرتے ہیں منڈلا کی یہاں ایک ہزار آٹھ محلاؤں ہیں ایک ہزار پرسوں پر بات کرتے ہیں ڈنڈوری کی یہاں بھی ایک ہزار دو محلاؤں ہیں ایک ہزار پرسوں پر تو یہاں کا لنگان پات کافی اچھا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے بات کرتے ہیں دوستو نیونتم کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیونتم چار جلے لنگان پات پرت ایک ہزار پرسوں پر کتنی محلاؤں ہیں بھینڈ کی بات کرتے ہیں بھینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایک ہزار پورسوں کے لیے مات آٹھ سو سیتیس محلائیں ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ یہاں پہ کمی ہے محلاؤں کی بول سکتے ہیں انپات جو پرابر رہنا چاہیے یا زیادہ رہنا چاہیے مورینہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سو چالیس ہیں یہاں بھی بہت کم ہے گوالیر میں تو اور دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو چونسٹ گوالیر کتنا اچھا سٹی ہے پھر بھی یہاں کا جو لنگان انپات ہے پرتی ایک ہزار پورسوں پر محلاؤں کی سنگیاں کافی کم ہے ادھتیا آٹھ سو تی تیہتر یہاں بھی کافی کم ہے تو پہلے پہ سب سے کم بالو جو جلہ ہے نگان پاتھ نو بھنڈ ہے اور سب سے ادھیک بالا جو جلہ ہے وہ نمبر ایک پہ بالا گھاٹ ہے تو دوستے آپ ان سارے فیکٹوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھیں بس دوستوں بات کرتے ہیں اگلے فیکٹ کی سروادک ساچھردہ دربالے چار جلے ساچھردہ لیٹریسی ریڈ بولتے ہیں جس کو پڑے کتنے اب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ مد بدس کے کس جلے میں ہیں تو جبل پور میں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں ٹھیک ہے اکیاسی دسمالو پیک اس کے ایک قد اندور پور میں ہیں اُس کے بعد بھوپال میں ہیں پھر والا گھاٹ ہیں تو پہلے پر جبل پور آتا ہے دوسرے پہ اندور تیسرے پہ بھوپال دھیان ع JBK کے بھوپال تیسرے نمبر پہ آتا ہے اور جبل پر پہلے نمبر پہ آتا ہے بات کہتے ہیں سب سے کم پڑے لکھے لوگوں کی سب سے کم پڑے لکھے لوگ ہیں علی راجپور میں 36.1 فیر ہیں جھابوا میں ٹیتہاریس دسمالو پھین پھر بار بانی میں Esto Insane سیاؤپور میں دھیان رکھیں دوستو سب سے کم علی راجپور میں سب سے کم پڑی لکھو لوگ ہیں سب سے ادھک پڑی لکھو لوگ کہاں جبل پور میں بات کرتے ہیں اگلے فیکٹ کی سربادی پورس اچھرتہ دروالے جلے سربادی پورس اچھرتہ جو ہے وہ جبل پور میں ہے اس کے بعد بھوپال میں ہے دوسرے نمبر پر پی تیسرے نمبر مندسور پی چوتھے نمبر پر ساگر یہ پورس اچھرتہ والے جلے ہو گئے نیونت پورس اچھرتہ والے جلے ہیں علی راجپور جو کی جس کا اوبرال بھی ساچھرتہ دوسرے کافی کم ہے وہی جھب ہوا ہے باربانی ہیں اور دھار ہیں ٹھیک ہے دوستوں بات کرتے ہیں سربادی مہیلہ ساچھرتہ دروالے جلے یہ فیکٹ کافی امپورٹنٹ ہے کئی واری جب میں پہنچا جا چکے تو یاد رکھیں کہ سربادی مہیلہ ہیں جو ساچھر ہیں بھوپال میں جو کی مدپدس کی رازدھانی ہیں اس کے بعد ہے جولپور پھر اندور آتا ہے پھر بالا گھاٹ آتا ہے تو پہلے پہ بھوپال دوسرے پہ جولپور تیسرے پہ اندور چوتھے پر بالا گھاٹ دوستوں یاد رکھیں ہم بات کرتے ہیں نیونتم مہیلہ ساچھرتہ والے پھر سے علی راجپور جو کی پورسوں میں بھی سب سے کم ہے یہاں کے اوبرال ساچھرتہ در بھی کافی کم ہے جھابوا بار بانی اور سیو پور دوستوں یاد رکھیں یہ نیونتم ساچھرتہ مہیلہ ساچھرتہ بار لے دی دے ہیں ٹھیک ہے دوستوں یہ تھے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ سینسس یا ساچھرتہ یا جو بھی جنسنگیا گھنٹ کے جو ڈیٹا تھے آپ کے ایک جام کے لیے جو کی آپ کے ایم پی پٹ باری یا افسر کوئی بھی ایک جام ہوتا ہے ان سارے جام میں آپ بھی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے ملتے ہیں اپنے نیکچ ویڈیو میں ملتے ہیں